کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ زندگی کو شانتی سے جینے کے دو طریقے ہیں پہلا بھول جاؤ انہیں جنہیں آپ ماف نہیں کر سکتے اور دوسرا ماف کر دو انہیں جنہیں آپ بھول نہیں سکتے ہائی گائز میں ہوں آرجے کارتک ایک چھوٹی سی کہانی آپ کے لیے یہ کہانی ایک ایسے وقتی کی جو کہ آفس میں جاگ کیا کرتا تھا آفس کے ورک پریشر کی ویسے بڑا پریشان تھا فرسٹریڈ رہتا تھا کہ اتنا سارا کام ہے باس کی ڈانٹ سننے کو ملتی ہے وہی جو غصہ تھا آفس کا گھر آ کر کے بچوں پر نکالتا تھا بیوی پر نکالتا تھا گھر میں جھگڑا کرتا تھا اسے لگ رہا تھا کہ اس کی لائف کا ہونا نہ ہونا برابر ہے جب کبھی دوستوں کال آتے تھے کال کٹ کر دیتا تھا رشتیدانوں کے آتے تھے غصہ کرنے لگتا تھا ایک دن یہ بندہ اپنے گھر میں ایسی بیٹھا ہوا تھا اس کا بچہ اس کے پاس میں آر آ کر کے بولا کہ پاپا میری ہیلپ کر دیجئے مجھے ہومورک کروا دیجئے تو اس نے اپنے بچے کو ڈانٹ دیا اور ڈانٹ کر کے بھاگا دیا کہ جاؤ یہاں سے میں ہومورک کرنے کے لیے بیٹھاؤں گا تھوڑی دیر کے بعد میں جب اس کا غصہ تھنڈا ہوتا اس کو لگا کہ یار جا کر کے ایک بار بچے کی مدد کرنی چاہئے اس کی ہیلپ کرنی چاہئے اس کا ہومورک کروانا چاہئے تو یہ اس بچے کمرے میں پہنچا تو جا کر کے دیکھتا ہے کہ بچہ سو چکا تھا بچے نے ہومورک کی جو کوپی اپنے سر پر ایسے رکھی ہوئی تھی ہومورک کرتے کرتے ہی سو گیا تھا تو اس نے کوپی اٹھا ہے اس کو لگا کہ اس کوپی کو نیچے رکھ دیتے ہیں تاکہ بچہ آرام سے سو سکے لیکن جیسے ہی یہ کوپی نیچے رکھنے آل تھا اس نے پڑھا کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے اس کو لاکھ ایک بار پڑھ لیتے ہیں بچہ کام کیا کر رہا تھا جس میں مدد چاہیے تھے تو جو ہومورک تھا اس کا ٹائٹل تھا وہ کام جو ہمیں شروع میں اچھے نہیں لگتے لیکن بعد میں دھیرے 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 اچھے لگنے لگتے ہیں اس ٹائٹل پر بچے کوئی کیسے لکھنا تھا بچے نے ایک پیراگراف لکھ دیا تھا تو اس بندے نے پڑھنا شروع کیا بچے نے سب سے پہلے لکھا تھا تھانکیو سو مچ ان فائنل اگزامز کا جو شروع میں ہمیں اچھے نہیں لگتے لیکن ان کی وجہ سے بعد میں سمر ویکیشنز آ جاتی ہیں تھانکیو سو مچ ان بے سواد کڑوی لگنے والی دوائیوں کا جو شروع میں تو بالکل اچھے نہیں لگتی لیکن بعد میں ان کی وجہ سے ہم سب ٹھیک ہو جاتے ہیں اس بچے نے آگے لکھا کہ تھانکیو سو مچ اس علام کلوک کا جو صبح شمعہ میں جگہ دیتی ہے ہمیں اچھا نہیں لگتا لیکن اس کی وجہ سے جو ہم جاگ جاتے ہیں تو میں معلوم چلتا ہے کہ ہم زندہ ہیں تھانکیو سو مچ اوپر والے کا بھگوان کو یہ بچے نے تھانکیو کا کہ آپ کی وجہ سے میرے پاپا میری زندگی میں آئے میرے پاپا جو شروع میں تو مجھے ڈانٹتے ہیں مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا لیکن بعد میں مجھے گھمانے کے لیے لے جاتے ہیں اچھا چھا خانہ کھلاتے ہیں لونے دلاتے ہیں تو اوپر والے آپ کا دھنیواد کہ آپ نے پاپا کو میری لائف میں پھیجا کیونکہ میرے دوست کے تو پاپا ہی نہیں ہے یہ جو آخری کی لائن تھی اس لائن نے اس بندے کو جھگ جھوڑ دیا اندر تک ہلا کر کے رکھ دیا یہ نین سے جاگ گیا اور اس کو لگا کہ اس کی لائف میں کیا کچھ ہے جو ہوتے ہوئے بھی یہ مس کر رہا ہے اس بچے کے ایسے کو کاپی کرتے ہوئے بندہ بڑھ بڑھانے لگا بولنے لگا کہ اے اوپر والے تینکیو سو مچ آپ کی وجہ سے میرے پاس میں گھر ہے کئیوں کے پاس میں تو گھر بھی نہیں ہے کیا ہوا اگر میں ایمائی چکا رہا ہوں تو میرے پاس گھر تو ہے اس کی بات میں اس نے بولا کہ تینکیو سو مچ اوپر والے آپ کی وجہ سے میرے پاس میں پریوار ہے کئیوں کے پاس میں تو پریوار نہیں ہوتا وہ دنیا میں اکیلے ہوتے ہیں اس بندے نے بولا کہ تینکیو سو مچ اوپر والے آپ کی وجہ سے میرے پاس میں آفیس ہے ورک ہے ورک پریشر ہے کیا ہوا تھوڑا سا کام کا پریشر ہے تو میرے پاس میں جوب تو ہے رہیوں کے پاس میں تو جوب ہوتی ہی نہیں ہے ہے اوپر والے تینکیو سو مچ اس لائف کے لیے کہ آپ نے مجھے زندگی دی چھوٹی سی کہانی بہت بڑا پوزٹیوٹی کا منتر دیتی ہے زندگی میں جو ملا ہے اس میں خوشیاں ڈھوننا شروع کیجئے اور انہی خوشیوں کو ڈھونتے ڈھونتے زندگی کا دائرہ بڑا کرنے کی کوشش کیجئے کیونکہ جب آپ اپنے حوصلے کو بلند رکھیں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ پا نہیں سکتے اچیو کرنے کے لیے پورا جہاں پڑا ہے بس آپ نے اپنی شکتیوں کو سمیٹنا ہے اور ایک بار پھر سے بولوں گا کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا کر دکھانا ہے کچھ ایسا کہ دنیا آپ کی طرف دیکھے تو آر جے کارتک کی کہانی بس اتنی سی اگلے ہفتے ملیں گے اگلے سوم وار صبح ساڑے نو بجے